بسم اللہ الرحمن الرحیم جیسا ملکم ناظرین اس وقت میں مجودوں ہری سنگھ نلوہ کے بنائی ہوئے ہرکشن گرڈ جو ہریپور کی مشرقی سمت میں واقع ہے جب اٹھارویں صدی کے بالکل آخر میں رنجید سنگھ جو سکھ جرنیل تھا پنجاب میں اسے جب حکومت ملی تو اس وقت ہریپور صرف یہاں پر میدان ہوا کرتا تھا اور ازارہ کے اندر سکھوں اور دوسری غیر مسلم اقوام کے ساتھ اوانوں درانیوں دلزاکوں تنولیوں مشوانیوں کی لڑائییں اکثر ان کے ساتھ لگی رہتی تھی تو رنجید سنگھ کے جب اس کی حکومت مکمل قائم ہو گئی تو لاور دربار سے کشمیر کا گورنل ہری سنگھ نلوہ کو بنا دیا گیا چونکہ ہری سنگھ نلوہ اور رنجید سنگھ کا پیدائش میں صرف ایک سال کا فرق تھا اٹھرہ سو میں تقریباً یہ حکومت مکمل قائم ہو چکی تھی سترہ سو پچھتر میں رنجید سنگھ کانا جو ہے وہ پیدا ہوا اور سترہ سو چھتر میں ہری سنگھ نلوہ اب پیدا ہوا دونوں کی جائے پیداش گجرہ والے کے ایک گاؤں میں ہوئی تھی اور دونوں ایک دوسرے کے ایک ہی گاؤں میں ریش پذیر تھے تو انیس سو انیسویں صدی میں اٹھرہ سو کچھ میں ہری سنگھ نلوہ کو کشمیر کا گورنل بنا کر رنجید سنگھ نے وہاں پر بیجا اور ہزارہ میں چونکہ مسلمانوں اور غیر مسلموں کے درمیان شورش زوروں پر تھی تو رنجید سنگھ نے سردار ہری سنگھ نلوہ کو ہزارہ کا ساتھ بھی اختیار اس کے آدمے دے دیا تو جب ہری سنگھ نلوہ یہاں پر آیا تقریباً اٹھرہ سو اکیس کی یہ بات ہے جی اٹھرہ سو اکیس میں جب ہری سنگھ نلوہ ہزارہ کا گورنر بنا اور یہاں پر آیا تو اس نے سب سے پہلے اس میدان میں یہاں ایک شہر قائم کرنے کا ارادہ کیا اور اس کا نام ہری پور رکھا تو یہ بہت ہی خوبصورت علاقہ تھا چاروں طرف میں اس کے پاری سلسلے تھے اور درمیان میں بہت بڑا یہ میدان